میں آپ لوگوں کو ایک سچی بات بتاؤں ہمارے سماج ہمارے معاشرے کی ایک کڑوی حقیقت آپ کو بتاؤں ہمارے سماج ہمارے معاشرے کا اب یہ کلچر بنتا جا رہا ہے بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کلچر بن چکا ہے یہ گندی عادت بن چکی ہے کہ بیویوں کو یعنی دوسروں کی بیٹیوں کو چائنا کی مشین کی طرح سمجھ لیا گیا ہے جب تک کام چل رہا ہے تب تک تو ٹھیک ہے ورنہ بدل دو چینج کر لو یا پھر باپ کے گھر واپس بھیج کر اپنی جان چھڑا دو لوگوں کی دماغوں کا خناس اتنا بڑھ چکا ہے کہ جس کی انتہا نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب اتنا دم نہیں تھا تو شادی ہی نہیں کرتے جب مرد آپ تھے ہی نہیں تو بنے کیوں آپ سنیے میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کل مختلف قسم کے واقعات میرے سامنے آتے جا رہے ہیں ابھی جمعہ کے دن کی بات ہے ایک سفید داڑی والے بزرگ میرے پاس آئے اور آسووں کے ساتھ رو پڑے کیونکہ ان کی بیٹی کو چھ مہینے پہلے ہی گھر بھیج دیا گیا تھا سسرال والوں کی طرف سے اور ایک بچی پہلے سے ہی جو بچوں والی ہے وہ متعلقہ گھر میں بیٹھی روئی ہے ابھی زہر کی نماز کے بعد ایک ایسے ہی بڑے میعہ آئے تو کہنے لگے کہ ان کی بیٹی کو کچھ دن پہلے ہی یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ آپ کی بیٹی ہر وقت تک بیمار رہتی ہے اور بستر پر پڑی رہتی ہے ہمارے کسی بھی کام کی نہیں ہے لو یہ تمہاری بیٹی سمال ہو جبکہ وہ بڑے میعہ کا یہ کہنا انہیں لڑکی کے باپ کا کہنا تھا کہ میں شادی سے پہلے ان کو بتا چکا تھا کہ میری بیٹی کو شوگر ہے انہوں نے وہ سن کر بھی اس کو قبول کر لیا تھا کہ کوئی بات نہیں ہم سمال لیں گے لیکن انہوں نے بچی کی شادی کے بعد میری بیٹی کو مشین کی طرح رگڑا اتنا کام لیا کہ وہ بیمار ہو گئی میں نے تاجب سے پوچھا اچھا آپ نے بتا دیا تھا کہ بچی کو شوگر ہے کہنے لگے ہاں میں نے بتا دیا تھا تاکہ یہ لوگ بعد میں شکایت نہ کرے کہ بچی میں یہ عیب ہے ہائے میں تو سوچ میں پڑ گیا گویا یہ تو آج کل سودھا ہو رہا ہے جیسے کوئی مشین لینے سے پہلے کوئی کار لینے سے پہلے کوئی بائک لینے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے اس میں یہ فالٹ ہے اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے کیا چل رہا ہے انسانوں کی خرید و فروخت چل رہی ہے مشین میں آئے بتا کر دیا جا رہا ہے اور آئے معلوم ہوتے ہوئے بھی جب تک کام چڑھ رہا ہے جب تک رکھا جا رہا ہے بعد میں واپس بھیج دیا جا رہا ہے جیسے وہ کوئی پروڈکٹ ہے وہ کوئی سامان ہے وہ کوئی بیشنی کی چیز ہے حد ہوتی ہے جہالت کی نہ جانے کس کی غلطیاں ہیں لیکن لیکن اب تک جتنے بھی گھر کو میں نے اجڑتے ہوئے دیکھا ہے یا سنا ہے لوگوں سے باتیں کی ہے میں نے کئی فیملی میٹر میں دونوں طرف کی باتیں سنی ہیں اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ میرا اپنا تجربہ ہے ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے تجربے کے اُلٹ میں بول رہا ہوں لیکن میں تو اپنے تجربے کی اور اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ اکثر جتنے گھر اجڑتے ہیں اس میں ستر سے اسی فیصد غلطیوں کا اور گھر اجڑنے کا جو سبب ہوتا ہے وہ مرد ہوتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے اگر میں غلط بول رہا ہوں اور مسائل ایسے کہ نہ ختم ہونے والے بنا دیے جاتے ہیں اُلٹ کس کروٹ بیٹھنا چاہیے تو بھی اسے بیٹھنے نہیں دیا جاتا کیونکہ تکبر گھمن انا مال کی گرمی سر چڑھ کر بول رہی ہوتی ہے اپنی انا اپنی اگو کے خاطر لوگ اپنا گھر برباد کر دیتے ہیں لڑکیوں کی زندگیوں کا مزاگ بنا دیتے ہیں شرم نام کی تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی پھر دوسری شادی کرتے وقت پھر یہ بات چھپاتے پھرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو طلاق دینے کا کافی تجربہ ہے یہ بھی تو لوگوں کو بتائیے جب دوسروں کی ایب معلوم کر کے دوسروں کی بیٹیوں کے ایب معلوم کر کے شادیہ کرتے ہیں تو جب اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرتے ہیں تو یہ ایب بھی لوگوں کو بتائیے کہ میرے بیٹے کو طلاق دینے کا بڑا تجربہ ہے دوسروں کی بیٹیوں کو ستانے کا بڑا تجربہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا سوچیں گے لیکن واقعی یہ چیزیں بہت دکھ دیتی ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرد ہے تو مرد بن کر رہیں مردانگی یہ نہیں کہ معمولی معمولی سی باتوں پر گھر کو اجار دیا جائے اور دوسروں کی بیٹیوں کا تماشا بنا دیا جائے اور زندگی بھر کے لیے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے اللہ کے لیے ایسا مت کریے بس اصل بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر آجیزی نہیں رہی انکساری نہیں رہی انہیں گھمنڈ آ گیا ہے کسی کو اپنے خاندان کا گھمنڈ ہے کسی کو مال کا گھمنڈ ہے کسی کے پاس تو دونوں بھی نہیں ہے فضول کا گھمنڈ ان کے اندر آ گیا ہے شیطان ان کے سروں پر سوار ہو گیا ہے اس لیے بخرعید میں یعنی عید الازحاں میں اپنے جانور تو قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنی اکڑ اپنی انا کو لوگ قربان نہیں کرتے حالانکہ اصل وہیں قربانی ہوتی ہے پتہ نہیں آج کے زمانے میں انسانیت کہاں گئی یہ کہاں کی انسانیت ہے انسان نمہ جانور لوگ بن گئے ہیں نہ جانے کب انسان بنیں گے یا پھر ہمیشہ جانور ہی رہیں گے اللہ کے قسم یہ بہت بڑی تباہی ہے میرے بھائیوں میری بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری جگہ پر بیٹیوں کی بھی لڑکیوں کی بھی غلطیاں ہوگی لیکن مرد تو مردوں کو تو قوام ہے بنایا گیا ہے سردار بنایا گیا ہے سردار تو سب کو سمیٹ لینے کا عوضہ ہوتا ہے سب کو برداشت کرنے کی وہ گرسی ہوتی ہے جہاں پر تم شوہر بن کر بیٹھے ہو اس لیے مرد کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ وہ برداشت کر لیں وہ سمحال کے لے لے جہاں تک اس سے ممکن ہو سکتا ہے اور کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر معمولی معمولی چیزوں پر طلاقیں نہ دیا کریں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں ایک طلاق تو صرف اس پر ہوئی کہ اس کی بیوی کو کھانانی بنانے آتا تھا صرف نوڈلز بناتی تھی نوڈلز بنانے کی وجہ سے شوہر نے طلاق دے دیا حالانکہ وہ کچھ دن اسے ٹائم دے سکتا تھا کوکنگ کورس لگا سکتا تھا یا گھر کے دوسری بہنیں یا ماں اسے سکھا سکتی تھی لیکن نہیں صرف نوڈلز بناتے آتے ہیں اس لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا صرف سات آٹھ مہینے کے بعد حد ہوتی ہے یہ ایک طلاق کا مسئلہ تو یہاں تک آیا کہ شوہر باہر سے آیا اور جھوٹے برطن بیسن میں دیکھا تو اسے غصہ آ گیا کہ اتنی گندگی اور طلاق پر بات آ گئی یعنی ایسی ایسی باتوں پر طلاق ہے یعنی کیا دماغوں میں خناز بھر گیا ہے کیا شیطان سوار ہو گیا ہے ارے کس بات کا گھمند ہے کیا اللہ کو مو نہیں دکھانا ہے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے جواب نہیں دینا ہے یہ تم نے کیا کیا تھا وہاں تو اللہ تبارک و تعالی جانوروں کا بھی انصاف کریں گے کہ اگر سینگ والے بکرے نے بغر سینگ والے بکرے کو اگر سر مارا ہوگا اس پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالی قیامت کی دن بغر سینگ والے بکرے کو سینگ دیں گے اور اس کو اس کو سزا دلوائیں گے انصاف کریں گے وہاں تو ایک رائی کے دانے کے برابر کبھی آپ کو حساب دینا ہوگا وہ تو انصاف کا دن ہوگا تو ڈرو اس انصاف کے دن سے ڈرو اللہ کے ترازو کے سامنے کھڑے ہونے سے کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے سے پہلے یہ سو بار نہیں ہزار بار لاکھ بار سوچئے اور جتنا سمیٹ سکتے ہیں اتنا سمیٹ لیجئے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کی باتوں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری منوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ